نمسکار سواگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ اب میں ہوں پونیت مشرا اور پردھان منصری نریندر مودی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کا الگ ہی انداز دکھ جاتا ہے احمد آباد میں صبح صبح ووچنگ کے لیے پہنچے احمد آباد کی جنتہ کے ساتھ بھی بہت گرم جوشی کے ساتھ ملے چھوٹے بچوں سے لے کر وزرگو کے ساتھ انہوں نے باتشیت کی اور چگراف دیا بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی نصر آئے دیکھیں ریپورٹ اس میں کوئی شک نہیں کی پی ایم مودی دیش کے سب سے زیادہ لوگ پریئے نیتا ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا ہمیشہ الگ ہی انداز نظر آتا ہے لوگ سبھا چناؤ کے لیے وہ سمیں سمیں پر لوگوں سے ووٹنگ کرنے کی اپیل کرتے رہے ہیں تیسرے چرن کے چناؤ کے لیے وہ اپنی گرہ راجک گجرات پہنچے اہمداباد میں انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا سبھا سبھا پی ایم مودی اپنے کافیلے کے ساتھ اہمداباد کے پولنگ سٹیشن پر پہنچے سڑک کے کنارے بڑی سنخیاں میں لوگ موجود تھے سبھی نے پی ایم کا ابھیوادن کیا پی ایم نے بھی ابھیوادن سوکار کیا پی ایم مودی اہمداباد میں بھی الگ انداز میں دیکھے ایک طرف ووٹروں سے ووٹ دینے کی اپیل کر رہے تھے تو وہیں اہمداباد کی جنتہ سے وہ کافی گرم جوشی کے ساتھ ملے پی ایم مودی نے اہمداباد کی نشان ویدیالے پولنگ بوت پر جا کر ووٹ دیا لوگ تنتر میں مطدان کے سامانی دان نہیں ہے ہمارے دیش میں دان کا ایک مہتمہ ہے ابھی اور قریب قریب تین سپتہ جناوہ بھیان چلے گا چار مطدان کے دور آگے بھی ہے پی ایم مودی جب بھی چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف خیچے چلے جاتے ہیں موقع پر ایک پریوار ووٹنگ کرنے پولنگ بوت پر پہنچا تھا وہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے پی ایم مودی نے جیسے ہی بچے کو دیکھا وہ خود کو روک نہیں پائے اور انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے اچھالتے دیکھے اسی دوران پی ایم مودی ایک چھوٹی بچی سے ملے اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دولار کیا بچی بھی بہت خوش نظر آئی تب ہی ایک بزرگ مہلا نے پی ایم مودی کو راکھی باندنے کے لیے ہاتھ آگی بڑھایا پی ایم مودی نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور بزرگ مہلا سے راکھی بندھوائی اس کے بعد پی ایم مودی نے سر جھکاتے ہوئے ہاتھ جڑے اور پھر وہاں سے سب ہی کو پرنام کیا اس بیچ ایک این ایس جی کمانڈو پی ایم کی سرکشہ میں تنات تھا پی ایم مودی لوگوں کے قریب تھے تو وہ لوگوں کو روک رہا تھا اسی بیچ پی ایم مودی نے کمانڈو سے رکھنے کو کہا اور لوگوں کے بیچ چلے گئے وہیں درشک دیگہ میں پی ایم مودی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھاری بھیڑ موجود تھی تب ہی وہی پر الگ طرح کی تصویر نظر آئی لوگ ان کی تصویر بنا کر لائے تھے لوگوں نے پی ایم سے اپنا آٹوگراف دینے کو کہا تو پی ایم مودی نے بھی ان کی بات مال لی پی ایم مودی آٹوگراف دینے لگے اسی بیچ درشک دیگہ میں ایک لڑکی ہاتھوں میں مہنٹی لگا کر پہنچی تھی پی ایم لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کی کلائی میں آٹوگراف دیا وہاں پر موجود لوگ پی ایم کو اپنے بیچ پا کر خود کو روک نہیں پائے پی ایم کی تصویر موبائل کیمرے میں کیاد کرنے لگے پی ایم مودی کی یہی کلائا انہیں لوگوں کے بیچ آلگ ستھان دلاتی ہے پی ایم ایک دیویانگ سے بھی ملے اس سے بات کر کے آشرباد لیا بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی راکی ہے اور پہلے دو چرانوں کے مقابلے یہ ووٹنگ پرسنٹیج اگر ابھی تک ابھی دیکھا جائے تو یہ ایک ریٹار سے راحت ضرور دیتا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو چران جو ہیں اس میں گرمی اور شادی بیا کے موسم کی وجہ سے متعدان کے کم ہونے کی بات کری گئی تھی لیکن اس کے بعد راجنیتک دل جو ہیں خاص طور پر بی جے پی جو ہے ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے بہت نظر آئی چناوائیوگ بھی سکری ہوا اور اس کے علاوہ رسٹوران جو ہیں وہاں سے بھی آفر نکلنے لگے کہ اگر آپ مسادان کر کے آتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا خیر یہ ساری قواعدے جو ہیں اس کا نتیجہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 36 گڑ اور مدھی پردیش میں ووٹنگ کا پرتیشت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہی کہا جا سکتا ہے بہت زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن تین وجہ تک کا پرتیشت اگر چوون دشم لگ شو نینو پیسد ہے مدھی پردیش میں تو یہ بڑھے گا زاہر سی بات ہے تین گھنٹے کا بکت اور بچا ہوا ہے اور درمی حالا کی پرچند ہے مدھی پردیش میں اور 36 گڑ میں بھی پارا جو ہے بائیالیس تیبتالیس کے آس پاس چل رہا ہے تو اس کے باوجود بھی اتصا جو ہے وہ چرم پر یہاں پر دیکھنے کو مل اور ووٹنگ پرتیشت جو آیا ہے مدھی پردیش اور 36 گڑ کا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں 58.19% 36 گڑ کا ووٹنگ پرسنٹیج ہے اور مدھی پردیش کا ووٹنگ پرتیشت جو ہے 54. 발생 نو پرتیشت ہے پہلے کے مقابلے تو یہ ٹھیک کہا جا سکتا ہے تو ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے اور اس بیچ آپ کو بتا رہیں کہ مدھی پردیش اور 36 گڑ کی جو سب سے زیادہ سیٹے ہیں وہ مدھی پردیش 36 گڑ کی اسی فیز میں ہیں مدھی پردیش کی نو سیٹے عالقی آٹھ سیٹوں پر ہونا تھا لیکن بیتوال میں پچھلی بار چناوش تغیت ہو گیا تھا اور اس کو آگے بڑھا دیا گیا تھا اس لئے بیتوال میں بھی اسی بار ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس لیے مدھی پدیش کی کل نو سیٹے ہیں جہاں پر ووٹنگ چل رہی ہے چھتیس گر کی سات سیٹے ہیں اور سب سے زیادہ سیٹے ہیں اس کے پہلے چھتیس گر میں چھت سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے پہلے چرن میں ایک سیٹ پر اس کے بعد دوسرے چرن میں تین سیٹوں پر چھتیز گڑھ کی اب باقی بچی سات سیٹیں جو ہیں بڑی بڑی سیٹیں ہیں اس میں رائپور کی سیٹ ہے بلاسپور کی سیٹ ہے دورپور کی سیٹ ہے بڑی بڑی سیٹیں ہیں اور بڑے بڑے پرتیاشی بھی یہاں پر میدان میں ہیں کوربہ بھی اس میں ہیں جیوٹسنا مہنت جو کی کانگریس کی سانسد بھی تھی ایک بار پھٹ سے ان پر بھروسہ جاتا ہے ان کے سامنے سروج پانڈے میدان میں کھڑی ہوئی ہیں اور ووٹنگ پرتیشت جو آیا ہے اسی کو لے کر اب کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان جو ہیں وہ لگاتار بنے ہوئے ملن بھارگو ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں بی جے پی پروکتہ ہے ملن جی ایک بار پھٹ سے سواگت ہے ساتھی میں سریندر برما کانگریس سے ہمارے ساتھ چڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں ملن جی آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ ووٹنگ پرتیشت ہاں ہم نے ابھی درشکوں کو بتایا ہے اور یہ ووٹنگ پرتیشت 36 گھڑ کی اگر بات کر لی جائے تو اٹھا ونیا نے ساٹھ کو چھوٹا ہوا تین بجے تک کا ہے اور یہ وہ سیٹیں ساتھ سیٹیں جہاں پر ابھی تین گھنٹے کا متعدان اور ہے تو کیا یہ کہیں کہ بی جے پی جو پریاز کر رہی تھی وہ کوشش رنگ لائی نشو روپ سے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ نے کمان سمالی ہو جس پرکار سے ووٹنگ پرتیشت بڑھانے کی طرف ہمارے میتراتوں نے دشتش دیشت دیئے اس نے ہمارے بوت عددکش اور جو ہمارے پیج پرواریوں سمجھ تک ساتھ سبھی سنڈٹھن کے کارکرتہوں نے کمان سمالتے ہو جنتہ کے بھی جاگتہ ہوئے ہم بھی چلایا ہے اس بیچ اور مددان کرانے کے لیے مدداتا گھر سے نکلے اس کے پریاز بھی کیے تو آپ دیکھیں سارتھک روپ سے اتصاہ جنت کے پرینام دیکھ بھی رہے ہیں لوگ اتصاہ وردن کر کے جس پرکار سے لمبی لمبی کتاروں میں لگ کر اپنے مددان کا اپیوگ کرنا چاہ رہے ہیں اور پردان مددی نریند مہدی جیو کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دان سب سے بڑا ہے اس دان کا مہتو بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگتنطر میں اسی دان کے بعد جو سرکار بنتی ہے وہ آپ کے بھوشت کو اتائی کرتی ہے آپ دیکھئے کہ آنے والے سمجھ بارتی انتہ بارتی پون پرچند جیت کے ساتھ ہے بلکہ یہ مددان کو اس کو کیول دان سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ ذمہ داری ہے بلکہ یہ دیش کے پرتی سمان ہے اور اپنی جو ہے اپنی طرف سے آپ کیا دے رہے ہیں دیش کو یہ وہ ہے تو یہ ذمہ داری زیادہ ہے سریندر برمہ جی یہ ووٹنگ پرتیشت جو بڑھ رہا ہے آپ کیا نظر آ رہا ہے پہلے دو فیس تو ہم نے دیکھے اب تو ووٹنگ پرتیشت بھی بڑھ رہا ہے کیا بتا رہا ہے اپنی جیت کے ساتھ ہے ترجم اپنی جیت کے ساتھ ہے انہی چاہت کے ساتھ ہے پہلے دو چرم کے مددان ہوئے اس میں بھی مددان کا پرتیشت اچھلی بار کی کنم میں بڑھا ہے اور ابھی جو اونکھامون پرسنٹ کا جو آ رہا ہے نشید طور پر اس بار ستن سے پیشتر پرسنٹ بھی بار کرنے ہیں جس طرح سے لمبی لمبی کاتاریں ہیں مددان کے ادور میں مددان کی پرکریہ تیرون تھوڑی تیمی ہے جس کی وجہ سے رنگی لائنیں ہیں جیس طرح سے باقی جنتا پارٹی کے نسکریت سانسدوں کے نسکریتا کے چلتے پچھلے تین سال میں بہتر آجار سے جانتا ہے جس طرح سے تینڈر کے ساتھ بھوٹھاؤ کر کے نندراج پنبت کرے جہاں ایم ایم دی سی کا نیزی کا رنگ کی جو پرکریہ کی جاری ہے آنی واسیوں کے ہی تکیو پیچھا ہوئی مندکار دنیاں میں سمسودن ہوئے تو جنتا جو ہے کارتی جنتا پارٹی کے نسکری سانسدوں سے ملتی پانے کے لیے بڑھچڑ کا پردان میں بھاگ لیا رہی ہے کانگریس کے کارکرتا جنتا کے پیچھ ہیں ووٹروں کو نکال لے کی باتو کانگریس کا کارکرتا پوری طرح سے پیار ہے روزگاری مہنگائی پورے دیش کی یہ سمسیہ ہے مول گدہ ہے اس کے سانسا چھتیز گھڑ کے سندر میں آرکھن بھی ایک بڑا بیسہ ہے پور ملتی کانگریس کی سرکار نے جو آرکھن کا مدیعہ پیڑھ ساتھ کے لیے پارک کیا تھا آج تک وہ بھارٹی جنتا پارٹی کے سریانتروں کے راجبھوان میں کہہ دے ایک طرف کی دانسابہ میں سرمتی جتاتے ہیں روکنے کا کام کرتے ہیں ایک بڑا بہتا آرکھن جب آپ کہتے ہیں کہ بڑا وشہ ہے تو پھر کرناٹک بھی یاد آتا ہے کونین جی کونین جی جو 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 ہے ایر بھارٹ پاس آسیت راجے ہیں اسی دوران جب چھتیز گھڑ میں قدیت پاریت ہوا اس سمائے جو ہے بھارٹی جنتا پارٹیس کا آسیت راجیوں میں دو بھنٹے کے بیتر راجبھوان میں ستاکچہ بہتے پاریت ہو گئے وہ کانون مل گیا اس کا لاغ ملنا سکت ہو گیا آدھی آبادی جو ہے OBC کی ہے جس کو ماتر چودہ پرسنٹ کا آرکھن تھا اس چودہ پرسنٹ کو بڑھا کے پردیس کی آدھی آبادی کے لیے ستائیس پرسنٹ کا پراؤلہ ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی آبادی آدھی 35 پرسنٹ آبادی کے لیے 32 پرسنٹ مطلب اس کی اور OBC کو ملا کے 45 پرسنٹ آبادی ہے چھتیزگڑ میں اس چھتیزگڑ میں اس کو روکنے کا کام جو ہے وہ خاکتی جنگتہ پارٹی کے سڑی انتروں کے چچے راجبھوان میں ہوا ہے یہ بات جو ہے سرگلیت ہے چھتیزگڑ کی جنگتہ سمجھ چکے ہیں جس طرح سے اس لوگس اپنے دکھائے گا یہ مدہ ہے چھتیزگڑ میں ساتھ سیٹوں پر ٹرینوں کا کینسلیشن جو ہم نے بھی دیکھا ہے لگاتا ٹرینی کینسل ہوئی اور OBC آرکشن کا مدہ جس پرکار سے OBC آرکشن میں بھی جس پرکار سے ان کا آرکشن گھٹا کر مسلمانوں کو آرکشن دینے کی طرف کاؤنگلیس پارٹنگ میں جو خاص تک غلط پار نشت روپ سے یہ بتاتا ہے کہ یہ OBC ویرودی ہیں اور جب جب OBC کی بات آتی ہے کاؤنگلس پارٹی کا شرط رہ وہ جاگر ہوتا ہے لیکن ملن جی یہ چھتیزگڑ میں یہ ماملہ آج کا تو نہیں ہے یہ تو آپ آج اس چنانوں میں آپ اٹھا رہے ہیں کرناٹک والا ماملہ لیکن چھتیزگڑ کا تو ماملہ پرانا ہے وہ ماملہ جو ہے اتنے لمبے سمیں سے اٹکا ہوا ہے اس کی بجہ کیا ہے یہ بتائی چھتیزگڑ کے OBC ماملے کی دیکھیں چھتیزگڑ کی جنتہ نے تائے کر دیا ہے آپ نے ویدان سوا چنانوں میں دیکھا ہم سارے وشیوں کو لے کر گئے جو ان کی کوٹنے تک راجنیتی تک سماج کو باٹنے کی تھی اور جس پہ ایسے دھرمانترن کو لے کر جب اوپیش مگیل سرکار اپنی آتمیتہ دکھا رہی تھی اور دھرمانترن کو کہیں میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں آپ دھرمانترن لے جا رہے ہیں آپ ویدان سوا کے ریزلٹ لے جا رہے ہیں OBC ماملہ جو بعد میں اٹک گیا جو ابھی تک clear نہیں ہوا اس کو لے کر میں سوال کر رہا ہوں کیونکہ چھتیزگڑ کی جنتہ اس بات کا انتظار تو کر رہی ہوگی اوپیش بھائی آرکشن کو لے کے جس پکار سرکار نے اپنے قدم بڑھ آئے ہیں اور جس پکار سورین بھائی بتائیں کہ اوپیسی بھائیوں کا آرکشن چھین کے مسلمانوں کا دینے پھر آپ گھوما رہے ہیں میں چھتیز آرکشن جو تتکالین بھوپیش بھگیل سرکار نے دیا تھا اس کی بات کر رہا ہوں پھر آپ کرنا جائیں گے اس پر لیکن اب اس پر جواب لے شیخ چلی جیسا قدم تھا جس اپنے دکھا کر لوگوں کو بھتیانا بھوپیش بھگیل جی نے کچھ نہیں کیا دی کیا ہوتا تو بھوپیش بھگیل جی آسرکار چلا ہوتے یہ مجبوری ہو یا سریانتر ہو کہ وہاں پر سہمتی دکھائے خبر دکھائی تھی خبر دکھائی تھی اسی کے لئے تو بھوپیش رہو ملن جی دیکھ 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 ہو گیا یہ جواب دینا پڑے گا آپ کہ رہے ہیں کہ یہ مسلموں کو دینے والے تھے یہ آج کی بات ہے آپ پرانے سے جوڑ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ سر سم مطی سے یہ پارت کیسے کر دیا تھا جس میں بی جے پی پورا سمرت تھا دیکھ دیکھئے آرکشن دینے کی جو سیمہ ہے اس کو لانگ کر یہ جائیں گے تو یہ ماننی سربوچ نیالے میں وشہ جائے گا تو آپ نے سربوچ سم مطی سربوچ سربوچ توڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ بار بار شڑی انتر کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ سیمہ نہیں لانگ جا سکتی سربوچ سربوچ کروایا گیا لیکن آرکش سربوچ ایک جسٹیس ایک جسٹیس ایک جسٹیس کی ایک کمیٹی بریتی اس کے ریپورٹ کے آدھار پر تمام آدھار ہے جو سربوچ نیالے کو چاہیے انہوں نے آدھار پچھت آدھار تیار کیے گئے آپ یہ بتائیے اگر آپ ساتھ میں بولیں گے سریند جی اور ملن جی اگر آپ ساتھ میں بولیں گے تو کسی بھی ایک بھی آواز نا بات پہنچ پائے گی سریند جی ملن جی جواب لے رہا ہوں نا میں جواب آنے دیجئے آپ بیچ میں ٹوکتے رہیے گا بات وہیں ختم ہو جائے گی ملن جی دیکھئے جس بری نیت کی ان کی جو پردہ پاس ان کی سوچ کو جاگر ہوا اس چناؤ میں بیچ چناؤ میں ان کے ہی جو سلاکار ہیں چاہے راجیو گاندی جی کے رہے سمجھ گیا رمیش شرما جی راج نیت وشلے شک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رمیش شرما جی آپ کو یہ ماملہ 36 گڑھ کا بھی معلوم ہی ہوگا یہ پورا گھٹ نا کرم کیا ہوا یہ اس لیے جوڑ کر دیکھنا ہے کیونکہ یہ بڑھا ایک coincidence ہے کہ OBC کے ماملے کو لے 36 گڑھ میں سرو سممتی سے پاریت ہونا یعنی BJP کا بھی پورا سمتھ ہونا اور اسی ماملے کو لے کر ک حق چھین کر کر ک حوالہ دے کر یہ کہا جا رہا ہے دیکھ موٹے طور پر OBC کے آر ایکشن پر جتنے بھی راجنیتک دل دیش میں ہے OBC کے آر ایکشن پر سب ایک مت ہیں اس میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں اور جو 36 گڑھ ویدھان سبھا میں جو سرو سممتی سے ویدھہ پاریت ہوا تھا اس کے پیچھے بھی OBC کو آر ایکشن دینے کی تھی لیکن اسی بیچ میں جب بھی آر ایکشن کو لے کر جب بھی بات ہوتی ہے کیونکہ سممتی دھرم گت آر ایکشن دینے کا پراؤ نہیں ہے آر ار ار ایکشن دینے کا پراؤ دان ہے جن بھی راج سرکار وں کیرل بیدھان سبھا میں کبھی آیا تھا یا جو آندھرا بیدھان سبھا میں کبھی آیا تھا چند شکر ریڈی کی سمیں اس میں بیدھان سبھا کے بیدھے ایک میں آل پسنکھ کی بات بلکل نہیں تھی انہوں نے آل پسنکھ کچھ برگوں کو OBC مانا اور OBC مان کر شبد ہی تھا اس میں آل سنکھ نہیں تھا اس لیے سبھ سم مط پارت ہوا اور پھر بات میں کچھ برگوں کچھ لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں مالی جو کوئی بھنکر سمودائے کا ہے کوئی سبجی بینچنے والے سمودائے کا ہے ان کے ہاں بھی کچھ اس اسی بات کا حوالہ دے کر اب 36 گڑ کے آر اکشن جو کہ رکا ہوا ہے اسی کا حوالہ دیا جار اس ماملے مو پرانا پہلے کا ماملہ ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے وقت ایک بریک کا ہو چلا موسیقی موسیقی